آپ دیکھ رہے ہیں مگرانیو ساجستان خبریں سبسٹیٹ اگلی ققصہ میں پرموٹ ہوں گی ققصہ ایک سے باز بھی تک کے چھاتر کیا ہے پوری قبر بتائیں گے آپ کو اس اپ ڈیٹ میں ساتھی یہاں پر اتر پدیش کی یوگی سرکار آج 3500 جوڑیوں کی کروائے گی ساتھی کیا ہے پوری قبر بتائیں گے آپ کو اس اپ ڈیٹ میں ساتھی یہاں پر پکسی مگار چنان کو لے کر بھی ایک بڑی قبر ہے اس قبر کو بھی جانے گی پورے بستار سے ساتھی یہاں پر بزرگوں کو ملے گا اب کام سرکار جلد سرکرے گی بزرگوں کے لیے یوجنا کیا ہے پوری قبر بتائیں گے آپ کو اس اپ ڈیٹ میں ساتھی یہاں پر دیش میں 102 دنوں کے بعد قرونہ کیا ہے ریکارڈ معاملے آگر کتنے آئے ہیں یہ نئے معاملے کیا ہے پوری قبر بتائیں گے آپ کو اس اپ ڈیٹ میں ساتھی آج کی تمام بڑی اور کام کی قبروں کی بات کریں گے اس اپ ڈیٹ میں بات کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی قبر کی تو راجستان سرکار کا بڑا پیسلہ راجستان میں بینا پرکشا کے اگلی ققصہ میں پرموٹ ہوں گے ققصہ ایک سے لے کر پانچ بھی تک کے چھاتر دیش بر میں کورنا کے معاملے پیسے بڑھنا شروع ہو گئے پچھلے سال کے بعد اس سال بھی کورنا کے کارن ساتھوں کی بڑھا ہی پرباویت ہو رہی ہے ساتھوں کی جو پرکشا ہے ہو رہی ہے وہ بھی پرباویت ہو رہی ہے بھائی راستان سرکار نے بودھوار کو کورنا کے بڑھتے معاملوں کے کارن چالو سیکسن ساتھوں میں اسکولوں میں ققصہ پانچ بھی تک کا کوئی بھی یہاں پر پرکشا جو پرکشا ہوتی ہے وہ آیوجت نہیں کرنے کا پیسلہ کیا ہے بھائی راستان سرکار نے گوشنا کیا ققصہ ایک سے لے کر پانچ بھی تک کے چھاتروں کو بینا پرکشا کے اگلی ققصہ میں پرموٹ کیا جائے گا بھائی راستان ساتھ کی پرکشا 15 سے 22 اپریل تک ایک ویدارہ ستر پر اور 9 سے 11 پرکشا یہاں پر 6 سے 12 اپریل تک یہاں پر کی جائے گی اس کے علاوہ ققصہ 8 کی بورٹ پرکشا پیٹن کے آدھار پر آجت کی جائے گی ققصہ 6,7 اور 9 اور 11 کا ریزلٹ 30 اپریل تک یہاں پر جاری کیا جائے گا آگامی ققصہوں میں پرویس 1 ماہ سے راستان کے اندر پر آرم ہو جائے گا چلے اب بات کرتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی تو لاکو کرمچاری اور پینسنوں کے لیے بڑی خبر پینسن بڑھانے پر سرکار نے دیا ہے یہ جواب دیش کے لاکو کرمچاری اور پینسنوں کے لیے ایک ضروری خبر ہے یہ سوچنا پی اپ کھاتے پر ملنے والی پینسن راسی کو لے کر ہے اس لیے سرکاری امن پرائیویٹ سبھی کرمچاری سے پر بھابیت ہوں گے لمبے سمیے سے اپی پر پینسن کو لے کر کسمکس کی ستتی بنی ہوئی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے لیکن کوئی نینے نہیں نکل پا رہا ہے دوسری طرح اب سرکار نے اس پر اپنا جو روک ہے اس کو سپرسٹ کر دیا ہے کہ ادھر سرکار نے مانگوار کو کرمچاری بھابیت شنیدی سنگٹھن کے کرمچاری پینسن یوزنا میں ہونے والے بدلاو کی جانکاری دی ہے سرم منتری سنتوز کمار گنگوار نے کہا ہے کہ نیونٹم ماجسک پینسن بڑھانے سے سرکاری کھجانے پر اترکت بھو جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ اترکت بزیٹی سائتہ سے سمجھو تک کیا بینہ پینسن راسی بڑھانا سمبھو نہیں ہے منتری نے کہا ہے کہ ای پی ایس کی دھارہ ایک سو پچانو کو سامجک پینسن یوزنا کی سیدان پر ڈیزائن کیا گیا ہے ساتھ ہی دھرک کالک ویٹیے ویہوارتہ سوری ستھ کرنے کے لیے بیمان بیاپر بیمانکک پرینسپل کو اپنایا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار پہلے ہی ایک ہزار روپے کی نیونٹم پینسن پردان کر سائتہ پردان کر رہی ہے گنگوار نے بتا ہے کہ کچھ جس تریے سمجھتے نے کچھ نمیتاؤں کے ساتھ نیونٹم پینسن کو بڑھانے کسی پرسیاں پر کی تھی بات کرتے ہیں اگلی بڑی کبر کے تو لکھناوں میں آج سب سے بڑا ساموک ویہا سماروں یوگی سرکار پیتی سو جوڑوں کی کرائیں گے سادھی اترپدیس کی رازدانی لکھناوں میں سب سے بڑے ساموک ویوہ سماروں آج ہونے جا رہا ہے یوگی سرکار پیتی سو جوڑوں کی ساموک ویہا آج یہاں پر پیتی سو جوڑوں کی کرائیں گے آرطیق مدد سرم ویبا کی طرف سے ساموز ویبا سمارو یہاں پر کرایا جا رہا ہے کارکم کے مکتیتی کے طور پر سی ایم یوگی سامل ہوں گے وہی پنچائے چناؤ کو لے کر آج یوزنا بہون میں بیٹک بھی ہونی ہے وہی چناؤ کی تاریکوں کا یہاں پر تاریکوں اور تیاریوں کو لے کر یہاں پر یہ بیٹک ہوگی سبھی جلو کے ڈی ایم ایس پی کے ساتھ ویڈیو کونفرنسی کے ذریعے بیٹک ہوگی جلے بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی تو بزرگوں کو ملے گا کام کہنے سرکار جلد شروع کرے گی نئی یوزنا کہنے سرکار دیش کے بزرگوں کو بڑاپے میں آرتھیک مدد پردان کرنے کے لئے جلد ہی انہیں کام دینے کی یوزنا شروع کرنے جا رہی ہے کہنے سرکار جلد ہی دیش کے بزرگوں کو بزرگ آوستہ میں کام پلوت کرنے کے لئے نئی یوزنا شروع کرنے کا اعلان کہنے سرکار نے کیا اس یوزنا کے معجم سے سرکار دیش کے بزرگوں کے عارتی قصدتی کو مضبوط کرنے کے یہاں پر پریاز کرے گی راجی سبا میں سامجھے ایک نیائے منتری رامداز اٹھاون نے انہیں پشنکال کے دوران اقتر دیتے ہوئے کہا اور جانکاری سا جکی ہے کہ سیوہ نیوریت لوگوں ایوم انیت جرود منت بزرگوں کو کام تینے کے لیے سرکار جلدی ایک یوزنا شروع کرنے جا رہی ہے راجی منتری دیش یوزنا کے بارے مستارپور بتاتے میں کہا کہ اس یوزنا کا عدیش یہ دیش کے بزرگوں کے عارتی قصدتی کو مضبوط کرنا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ دیش میں ابھی سسو سے ادھیک یہاں پر آسرے گرہ ہیں جن میں ابھی تیس ازار سے ادھیک بزرگ رہ رہے ہیں ان آسرے گرہوں میں بزرگوں کے پوزشن بھوستہ بھی یہاں پر کی گئی ہے یہاں بزرگوں کے پوزشن کے ساتھ سوستے سوا بھی یہاں پر ان کو اپلوت کرائی جاتی ہے راجی منتری رامدہ ستھاو نے نے اس بہن پتایا کہ بزرگوں کو کام دینے کے لئے شروع کی جا رہی یوزنا کے تحت دو سو گرام پانچتے ہیں دو سو نگر پالکاؤں کو اس میں لائے جائے گا ان نگر پالکاؤں اور گرام پانچتوں کے تحت آنے والے پچپنہزار بزرگوں کو اس یوزنا کے تحت کام اپلوت کرائے جائے گا کہ ادھیک سرکار نے اس یوزنا کو مضبوطی پردان کرنے کے لئے 49.6 کروڑ کا پراوزانیہ پر کیا ہے راج منترین یہ بھی کہا ہے کہ ویتیباس دوزار بائیس دیس میں پانچ سو انجین اگر پالکاؤں میں اور پچاس یہاں پر پانچزار ادھیک سے ادھیک یہاں پر گرام پنچائتوں میں سوزنا کو اور بھی جوڑا جائے گا وائی دیس میں سال دوزار گیارہ میں ہوئی جنگرنہ کے انسان دیس میں بزرگوں کی سنکیہ دس کروڑ اور تیس لاکھ اسپاس ہے ویٹھاو لینے رالی سباہ میں یہ بتایا تاکی ابھی تک سرکار نے دیس میں یا پر ابھی تک سرکار نے دیس میں ایسا کوئی ادھیان یا نہیں کیا ہے جسے یہ جان کر اوپردگو کی دیس میں کتنے بزرگوں کو پوششن کی آو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اگلے اپڈیٹ کی تو ممتہ بینر جنہ چنانوی گوشنا پتر کیا ہے زاری گریبوں کو چھزار روپے سالانہ اور ویدواؤ کو ایک ہزار روپے پر منت دینے کا کیا ہے ممتہ بینر جنہ چنانوی گوشنا پتر زاری کیا ممتہ بینر جنہ نے کہا ہے کہ ہم بیروزگاری کو کم کریں گے ایک سال میں پانچ لاکھ روزگار یہاں پر دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ جب جی ایم سی سطح میں آئی تو ہمارا راجے سو لگ بگ پچیزار کروڑ تھا اب یہ پچیترہ زار کروڑ روپے سے ادھیک ہے ممتہ بینر جنہ نے کہا ہے کہ یہ گوشنا پتر ماں ماتی اور مانوس کے لیے ہے انہوں نے گریبوں کو چھ زار روپے سالان دینے کی کوشنا کی ہے ممتہ بینر جنہ نے کہا ہے کہ ہم یہاں پر ہم نے چھوٹے عدیوگوں کو سب سے زیادہ نوکریہ یہاں پر چھوٹے عدیوگوں میں سب سے زیادہ نوکریہ پیدا کی ہے جبکہ دیسبر میں بیروزگاری دار بڑھ گئی ہے ہم نے کسانوں کے لیے بھی کام کیا ہے ہماری کوچی سے کہ جو لوگ گریب ہیں ان کو گریبی سے باہر نکالا جائے انہوں نے دلی سرکار کے طرح پر گرگر راستان یوزنا شروع کرنے کا اعلان بھی کیا ساتھ انہوں نے اپنے کئی طرح کے یہاں پر باتیں بھی بھنایا وہی دوسری طرف تریمون کانگریس کے دیکس ممتہ بینر جنہیں بودھوار کو راجے جنگل مہل مدہ آتاؤں کو سمبودیت کرتے ہوئے پہلے انہوں نے کمیونیسٹو دوارہ پیٹا انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے یہاں پر کمیونیسٹو دوارہ پیٹا جاتا تھا دیش کے دیکان سیسوں میں مارچ کے مدھی اب یہاں پر تاپنات دیکھونے لگایا حالانکہ موجودہ سمیمے پاڑی علاقوں میں باری سوڑ بار باری رکھنوکر ہو رہی ہے اس بیچ بھارتے موسطم بی بھاگ نے جانکاری دی ہے کہ پاکستان اور جمہو قسمی کے اوپر ایک داجہ پکسیمی بکسوڑ اپن ہو رہا ہے اس کا سیدھا سر بھارت کے کئی راجیوں پر پڑے گا اسے ان راجیوں میں باریس کے ساتھ اولا وشتی کی سمحابنہ بھی چیتائی گئی ہے موسطم بی بھاگ کے انسار اس پکسیم بکسوڑ کا اثر ہمالے چھتروں اور اوتری پوروی بھارت کے حصو پر اٹھارہ مارچین آج کو دیکھے گا موسطم بی بھاگ نے جانکاری دی ہے کہ اس کے کاران اگلے چار دنوں تک مدیہ پردیش ویدرب چھتیز گڑ کے ادھیکان سیسوں میں تیجبہ کے ساتھ باریس ہو سکتی ہے اس دوران ہوا کی رفتار بھی چاریس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رہ سکتی ہے موسطم بی بھاگ نے جانکاری یہاں پر دی ہے موسطم بی بھاگ نے بتا ہے کہ آج اور کل مدیہ پردیش اور پکسیم مدیہ پردیش پوروی مدیہ پردیش اور ویدرب اور چھتیز گڑ میں اولا وشتی ہو سکتی ہے اس کے انسار اگلے پانس دنوں تک سوراشت اور کچھ کو لے کر بھی یہاں پر سوراشت اور کچھ کو چھوڑ کر موسطم بی بھاگ نے بتا ہے کہ آج موسطم بی بھاگ نے کہا ہے کہ کل راجی کے ایلگ لگ جگہ پر گرد چمک کے ساتھ بہت چھارے پرنے کی سمبھاونا ہے اب بات کرتے ہیں دیش پر کے کورونا آکڑو کی تو دیش میں 102 دنوں کے بعد کورونا کے ریکارڈ 35 زیادہ نائی ماملے ہیں سامنے اب تک بھارت میں 1,60,000 سے دیکھ لوگوں کی جا چکی ہے کورونا کے کارنجان کورونا سنکٹ ایک بار پھر دیش میں پیر پسار رہا ہے سال 102 دنوں کے بعد پہلی بار 35 سے زیادہ نائی کیس بھارت میں سامنے ہے اس واسطے مطرح کے اور سے چارک ہے کہ تا جاکڑو کے لیسار پیسے 24 گھنٹوں میں 35871 نائی کورونا کے ماملے سامنے آئے ہیں وہ 102 لوگوں کے پیسے 24 گھنٹوں میں موت ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پیسے 24 گھنٹوں کے دوران رہات کی بات یہ ہے کہ سترہ جار سے زیادہ لوگ کورونا سے ٹھیک بھی ہوئے حالانکہ دیش میں یہاں پر سترہ جار سے زیادہ ٹھیک ہوئے ہیں یہ ایک رہات کی بات ہے اس لئے یہاں پر اب کورونا کے جو لگاتار کیس بڑھ رہا ہے اس لئے سرکارے بھی یہاں پر لگاتار چنتی تھے وہی کئی طرح کی سکتی آپ پر بڑھتی جا رہی ہے وہی سے پہلے پانچ دسمبر 2020 کو بھارت میں چھتیس ہزار سے دیکھ کورونا کے کیس سامنے آئے تھے تا جاکڑو کرو کرو سار دیش میں کورونا کے وہی بھارت میں ابھی ایکٹیو کیسوں کی بات کریں تو بھارت میں ایکٹیو کیسوں کی سنکیہ بڑھ کر دو لاکھ بھاونہ دار پار ہو گئی ہے یعنی اتنے لوگوں کا ویبنوستانوں میں علاج چل رہا ہے وہی اب بات کریں سب سے زیادہ ماملے آ رہے ہیں مہاراشت کی تو مہاراشت کی بات کریں تو مہاراشت میں ہر دن سب سے زیادہ کورونا کی زیادہ ماملے سامنے آ رہے ہیں بدوار کو یہاں سنکمن کے تیزار ایک سو انہیں تر نائے یہاں پر کیس سامنے آئے ہیں اس سال کے یہ سب سے زیادہ کیس مہاراشت کے اندر ہے اس کے ساتھ ہی مہاماری سے چوریو سے اور لوگوں کی پیزے چوبیس کنٹوں میں مہاراشت میں موت ہوئی ہے وہی سراجے میں سنکمن کے کن ماملوں کی سنکیہ بڑھ کر تیش لاک ستر ہزار پار ہو گئی ہے مردکوں کے سنکیہ بھی تریپن ہزار پار ہو گئی ہے وہی اب تک یہاں پر کوویڈ نائنٹین کے مطلب جو کورنا کے کارن اب تک یہاں پر اکیس لاک سہدیک لوگ ٹھیک ہو چکے اکیس لاک تیسر ہزار سہدیک مریس ٹھیک ہو چکے بھی یہاں پر پھلال ایک لاکھ باؤرہ دار کے آس پاس ایکٹیو کیس اس سراجے میں بچے ہیں وہی بھارت کے اندر کورنا ویکسنیشن کا پروگرام سونہ جنرل سے شروع ہو چکا ہے سترہ ماہ سے تک تیس بر میں تین کوروڑے کے تر لاک بھارت کے اندر کورنا ویکسنیشن کی دوسری ڈوز دینے کا کارکرام ہے وہ بھی بھارت میں تیرا پروگری سے شٹارٹ ہو گیا ہے جبکی ریکاوری ریٹ بھارت میں ستیون پیسٹی سے زیادہ ہے بھارت میں دوسری سو لوگ جیرو پاس پیسٹی بچ گئے ہیں وہی ایکٹیو کیسوں کے معاملے میں دنیا میں اب بھارت گیار بیستان پر آ گیا ہے وہی اس وقت دیش میں سب سے زیادہ موتیں کوروڑنا کے کارن مہاراستراجی میں ہو رہی ہے لیکن دیش کے اگو ساجے ایسے بھی ہے جہاں پر پیسٹے چوبیس گھنٹوں کے دوران کسی بھی بیکتی کی موت نہیں ہوئی ہے یہ جانکاری کہندے سوستے منترال کے اور سے جاری کے آگڑوں کے انسوار ہے وہی وہی راجے جس میں پیسٹے چوبیس گھنٹوں کے دوران کسی بھی بیکتی کی کوروڑنا کے کارن موت نہیں ہوئے ان میں انمان نکوبار اور اور ارنیچل پتیز اصم دادرنگر حویلی اور لڈاک لکسٹیپ مجوریم لاغلینڈ اور سکھیو راجے ہیں وہی کوروڑنا کی سنکھیا کے حساب سے بھارت دنیا تکات سیتھی سا سب سے پرباوے دیش بن چکا ہے ریکوڑی امریکہ کے بعد سب سے دہ بھارت میں ہوئی ہے موتوں کے معاملے امریکہ براجل اور میکسکو کے بعد یہاں پر بھارت کا نمبر آتا ہے وہی دیش کے انیراجوں میں بھی کوروڑنا کے معاملوں میں کھائی دے رہی ہے راجستان کے اندر نائٹ کرپو بھی لگ سکتا ہے دیش میں کوروڑنا کے معاملے یہاں پر چنٹا کا سبب بنے ہوئے ہیں کھائی راجوں میں اور زلوں میں لوگ ڈاؤن جیسی استطی پھر سے یہاں پر اٹھ رہی ہے وہی لوگوں کے لاپروائی کے کارن راجستان میں بھی استطی یہاں پر کچھ الگ نہیں ہے بھائی راجے کے اندر یہاں پر پیسے چوبیس گھنٹوں میں تین سو تیرہ یہاں پر نائی معاملے سامنے آئے ہیں جس میں ستیسٹ معاملے جیپور اور چھپن معاملے ڈونگرپور جلے سے سامنے آئے ہیں خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہی بھی اور کبھی بھی چھوڑیے ہم ملیں گے فیس بک پر ہم دیکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فولو کیجئے ٹویٹر پر دیش پر دیش کی تازہ ترین خبروں کے لیے مگرانیوز راستان کے یوٹیوب چل کو سسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کاری ساندھو آئیے